شرط نہیں بھی لگاتے تھا چلیں آپ کا دعوی میں رانہ صاحب کا جواب لوں گا آپ کہہ رہے ہیں they tried their level best جب بات نہیں من پائی تو آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھر میں نے تو لڑائی کرنی ہے حالانکہ معافی طلابی کی پوری کوشش کیلئے کہ نواب وسان صاحب آپ سر سی ایم سندھ کے ایڈوائزر بھی ہیں ریپٹی ایڈوائزر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نام مناسب اقدام کیا جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بننے کی مفتی تو پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہو گئی تھی کہ نہیں بنایا جائے ان کو کیونکہ یہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور تو فیصلہ کرنا تھا تو نون نے خودی وقت فیصلہ کر ریا آپ لوگوں کو بتایا بغیر بسم اللہ الرحمن الرحمن وسان صاحب اعتماد میں لیا ہے آپ لوگ میری اطلاع تو ایک نہیں لیا جس طریقے سے انہوں نے احتجاج ہوا کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے چیرمن جو اکاؤنٹس کامیٹی کی تو واقعی ان میں احتجاج ہوا پر ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب یہ چھوڑ رہے ہیں سنویے رانا مشہد صاحب آپ کیرت اعتماد میں لیا ہے سنویے نواب اسان صاحب ذمہ دار آدمی ہے ایڈوائزر ہے سی ایم سندھ کے ہاں تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا بعد میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا ہے بہرحال یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا اور پارٹی نے فیصلہ کیا ظاہر یہ ہے نوال لیک ایک بڑی جماعت ہے پاکستان فیصل پارٹی بڑی جماعت ہے جو بھی فیصلے کریں کہ ظاہر یہ ہے ان کی اپنی اپنے دستور ہوتے ہیں لیکن سر ان کو پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا چیرمن منانے کے لیے پریشر صرف نون نہیں ڈالا تھا پیپلز پارٹی نہیں ڈالا تھا اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو گورنمنٹ پہ اتنا پریشر نہ پڑتا کہ وہ شہباز صاحب کو بناتی تو پھر جب انہوں نے فیصلہ واپس بھی لیا آتا ہے اصولا تو آپ لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا نہیں وسیم صاحب ہمارا سب سے زیادہ اتجاد تھا ہم نے شروع سے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ یہ تینوں ہم نے کوشش کی کہ جس کی حکومت ہوگی تو آپوزیشن جو بھی لیٹر ہوگا ان کو بنایا جائے گا یہ پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا تو اس میں ظاہر یہ ہے جب یہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن ہوئی اس میں پاکستان توس پارٹی کا بڑا رول تھا اور پاکستان توس پارٹی آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھوٹو صاحب کو بھی آفر کی گئی پر بلاول بھوٹو صاحب نے بھی اس کو ریجیٹ کیا دیکھیں نا رانا مشروع صاحب دیکھیں رانا صاحب یہ دن میں بات کیا نا میں معلومات کی بنیاد بر ایک بات کر رہا ہوں اب یہ بات میں نے میں ڈسکلوز نہیں کر رہا تھا ایک موقع تھا جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیوی تھی اور پیپلز پارٹی کا ایکچولی یہ موڈ تھا کہ وہ اس بات میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں لیکن وہ کہتے یہ تھے کہ یار ان کا کوئی بروسہ نہیں ہے ہم نے بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے کیا ٹکر لے لی اور انہوں نے کل ڈیل کر لی تو ہمارا کیا ہوگا یہ اس طرح کے اقدامات کی ویسے ٹرس ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ جانا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تیرمنشپ چاہیے تو سب ساتھ کھڑ ہو جاؤ اور پھر ناج نہیں چاہیے کا فیصلہ اکیل ہی کر لیا پرانا صاحب اب اجازت ہے اس کا چواب اس کے اندر ہمارے جو پارلیمانی پارٹی نیشنل اسیمبلی میں ہے انہوں نے اس کے اوپر بقاعدہ ان کے ساتھیوں کو پیپلز پارٹی کے دوستوں کو اعتماد میں لیا ہے اور جو ابھی لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے اس فیصلے کے اوپر کیونکہ ابھی یہ ایک پارلیمانی پارٹی میں ڈسکشن ہوئی اس کے بعد یہ شہباز شریف صاحب کو بینگ پریزیڈنٹ جو ہے اور جو حالات ہیں اس میں ڈسکس ہوا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کر لی جائے اور جو بھی آگے فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ میں موجود تمام اپولیشن کی جماعتوں کی مشاورت سے ہی ہوگا یعنی اگر نون نہیں کی یہی رہے رہے کہ شہباز صاحب کو پی ایسی کا چیر میں نہیں رہنا چاہیے پیپلز پارٹی کا ہی نہیں رہنا چاہیے تو پھر شہباز صاحب نہیں چھوڑیں گے جمہوریت کے بہترین مفاد میں دیکھیں بلکل جو فیصلہ جو تمام اپولیشن پارٹیز مل کے کریں گی اسی کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہوگی یہ ریکارڈ کر رہے ہیں